اسلام علیکم سٹوڈنٹس میرا نام نبیل علی ہے اور میں آپ کو ڈیٹر لوجیک ڈیزائن کے فنڈامنٹلز جو کوئس ہے آپ کا وہ پڑھاؤں گا انشاءاللہ سو بیسیکلی اس کوئس کا مقصد جو ہے ڈیٹر لوجیک ڈیزائن کا ہے کہ آپ نے ایک کمپیوٹر سسٹم کو ڈیزائن کس طرح سے کرنا ہے جتنے بھی پرنسپلز بلدیں اس کو بنانے میں وہ آپ کو اس میں سکھائے جائیں گے انشاءاللہ سو آپ لوجک بیسیکلی اگر آپ نے کبھی سنا ہو تو جو آپ کی کمپیوٹر سسٹم کا مدر بورڈ ہوتا ہے اس کو آپ لوجک بورڈ بھی کہتے ہیں اکثر آپ نے مارکیٹ میں اگر کسی نے اپنا سسٹم کو ٹھیک کروایا ہو یا انٹرنیٹ پر کہیں آپ کو مکاملہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لوجک بورڈ بھی کہا جاتا ہے سو بیسیکلی ڈیفرنڈ لوجک کی مدد سے اس بورڈ کو بنایا جاتا ہے اور پھر جو آپ کا سفافٹویر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر رن ہوتا ہے سو جو ہارڈویر پارٹ ہے آپ کا وہ آپ جو ڈیزائن کرتے ہیں جتنے بھی پرنسپل یوز ہوتے ہیں اس میں وہ یہ بیسک پرنسپل ہیں جو یہ کورس آپ کو دے گا سو سب سے پہلے گا سو سب سے ہمارے پاس جو نیچر میں کونٹیٹیز ایگزیسٹ کرتی ہیں وہ تو ایک انالاگ کونٹیٹیز ہیں جس کو ہم کنٹینیوز کونٹیٹی بھی کہہ سکتے ہیں سو انٹینسٹی آف لائٹ کو مہید کرنا ایک انالاگ کپیوٹر کی مدد سے آپ اس کو انٹینسٹی کو یا کسی سنسر جو آپ کے پاس جو کوئی بھی سنسر ہے وہ انالاگ کپیوٹر ہے سو آپ اس کو ڈسکریٹ ویلیوز سو ڈسکریٹ ایڈیٹل ویلیوز ہوگی سو یہی جو آپ کے پاس انٹینسٹی ہے فلیٹ سے آپ کے پاس کوئی آپ کپیوٹر کے اندر آپ کسی جگہ جیسا کہ ٹمپریچر کو ایک آورے پیریڈ آف ٹائم آپ انالائز کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کتنی چینجز آئی ہیں جیسا کہ آپ نے ویادر ریپورٹ میں اکثر دیکھا ہوگا سو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کمپیوٹر میں لے جانے کے لیے آپ انالاگ سے انالاگ سے ڈسکریٹ میں کنورٹ کرتے ہیں آگے ہم ٹیکنیک پڑھیں گے کہ ہم انالاگ ڈیٹا کو ڈیجٹل یا ڈسکریٹ میں کنورٹ کس طرح سے کرتے ہیں سو یہ دو کونٹیٹیز ہیں آپ کے پاس جو ہم ہمارے پاس آج سکتے ہیں تو فرسٹ ہمارے پاس انالاگ ہے انالاگ سے ہمارے پاس ڈیٹا آیا اور اس ڈیٹا کو ہم نے ڈسکریٹ سیٹ آف ویلیوز میں کنورٹ کیا اور پھر ہم اس کو آگے اس پر ڈیجٹل آپریشنز ایک کمپیوٹر کے طرح کروا سکتے ہیں سو یہ آپ کے پاس جو ایک ٹائی فریم آ رہا ہے ٹمپریچر گراف آ رہا ہے ٹمپریچر ورسیز ٹائم کا کہ ڈیفرن ٹائمز کے اوپر ٹمپریچر کیا ہے سو یہ جس طرح یہ ویلیزیشن جو ہے وہ ایک کنٹینیو سیگنل کی ویلیزیشن ہے آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ٹائم ہے اور وائے ایکسس پہ ٹمپریچر ہے اور فارتر ٹائم آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے سنسر کی مدد سے اور آپ اس کو صرف سمپلی پلوٹ کرنا چاہے ہیں اور وہ آپ پلوٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے کچھ پوائنٹس اس پہ سے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کیا آپ نے سلیکٹ کر لی ہے اب ہم جب ان پوائنٹس کو ہم آپس میں جوڑیں گے یہ کچھ ڈیٹا جو آپ کو ایکچولی پتا ہے اس کا امپلیچوڈ بھی پتا ہے اور سیمپل نمبر بھی پتا ہے تو تب آپ کے پاس یہ جو ڈیٹا ہے ابھی جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کس فارم میں یہ ڈیجٹل رپیزنٹیشن ہے یا ڈسکریٹ رپیزنٹیشن ہے اس انیلوگ ڈیٹا کی آپ نے کچھ جو آپ کے چیدہ چیدہ پوائنٹس ہیں وہ آپ نے اس کو میں سے اٹھا لیا اور پھر آپ نے اس کو ویجولائز کر لیا تو یہ بیسیکلی ڈیفرنس ہے ایک کنٹینیوز گراف میں جو آپ نے پیچھے دیکھا اور یہ آپ کے پاس اسی ڈیڈا کا ڈسکریٹ گراف ہے یہ آپ نے پھر اس کی سیمپلنگ کر دی کہ آپ نے کچھ سیمپل اٹھائے اس میں سے اور پھر اس کو پلاٹ کر دیا تو اس چیز کو ہم سیمپلنگ کہتے ہیں اور پھر یہ آپ کا یہ جو گراف ہے وہ انڈر سیمپلنگ گراف ہے سو الیکٹرونک پروسسنگ کے لیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں انالوگ سیسٹم ہیں ڈیجیٹل سسٹم ہیں اور ریپرزنٹنگ کونٹیٹیز انڈیجیٹل سسٹم یہ تین کی چیزیں آپ کے پاس ہیں الیکٹرونک پروسسنگ کرنے کے لیے سو ریپرزنٹنگ ڈیجیٹل ویلیو یہ آپ کے پاس کوئی ڈیجیٹل سسٹم ہے ہے اور یہ بسکلی آپ جو سیمبل دیکھنے جس پہ 1 ملی مول وولٹیز اکوال ڈوان لکھا ہے یہ ایک آئی سی کا یا انٹی کریٹڈ سرکٹ کا سائن ہے جس کو ہم ڈیٹل سسٹم سے بھی ریپزینٹ کریں گے سو ایک سکس پہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو اس کی پوائنٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ایسا سنسر لگا ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم جو ہے وہ سسٹم کو ڈیٹا دے رہا ہے اور جو آپ کا سسٹم ہے وہ آؤٹ پوٹ پہ آپ کو ترٹی نائن میڈی ووٹس ڈسپلی کریں سو ڈیٹل سسٹم پہ آتے ہیں کیونکہ یہ پوس زیادہ تر بیس کرتا ہے ڈیٹل سسٹم پہ سو آپ کے پاس دو وولٹیج لیولز ہے دو وولٹیج لیولز کیا ہیں بیسیکلی یا تو وہ آن ہوگا یا تو وہ آف ہوگا تو ٹو سٹیٹس ان کو ہم ڈیفرنٹ فارم میں کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ آن یا آف ڈیفرنٹ فارم میں کس طرح ہم جب آگے گرافز بنائیں گے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جی ون اور زیرو کا کیا مطلب ہے ون مینز آن اور زیرو مین آف ون مینز بلیک وائٹ زیرو ہارڈ ون کول زیرو سٹیشنری ون موین زیرو اس طرح سے ہم اس کو ہم نے اس کو ایک سٹیٹس میں بنات گیا دو وولٹیج لیولز کو سو پہلی چیز ہمارے پاس بائنڈری نمبر سسٹم وہ کیا ہوتے ہیں ہم نے پہلے بات کیجئے کہ دو سٹیٹس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ لائے کرے گا سوری سسٹم جو ہے وہ لائے کرے گا دو وولٹیج لیولز کے اوپر سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو نمبر سسٹمز ہیں ان میں ہمارے پاس کون سے ایسے نمبر سسٹمز ہیں جو ہمیں بیس ٹو کی پروپرٹیز دے رہی ہیں ہمارے پاس اس میں بائنڈری نمبر آئیتر ون اور زیرو ٹھیک ہے اور اس کی بیس ہمارے پاس ٹو ہوتی ہے سو ہم اس ون زیرو کی کمبینیشن سے ملٹیپل ویلیوز کو پریزنٹ کر سکتے ہیں سو اسی کو ہم اگر ہم دیکھ رہے ہیں جو دو وولٹیج لیول ہے تو ہم زیرو کو کہہ دیتے ہیں زیرو وولٹ کو کمبینیشن آف زیرو وولٹ اور فائیو وولٹ جو سسٹم آپ کے جو جتنے بھی ہیں وہ کام اس طرح سے کرتے ہیں یا ایدر زیرو وولٹ اور فائیو وولٹ پروسیسر کے اندر جو آپ کے پاس جو کمبینیشن بن رہے ہوتے ہیں تو زیرو وولٹ کو ہم زیرو کہتے ہیں اور 5 وولٹ کو بیسیکلی ہم ہم زیرو یا کرتے ہیں تو میریٹس کے ہیں دیجیل سسٹمز کے ہیں وہ ہے کہ ایک 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 اندر کو زیادہ کوفار کر سکا ہیشن ، ایک 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 لیمیشن یہ بیسک چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس جو آپ کا سسٹم جو آپ ڈیزائن کریں گے وہ ایفیشنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ڈیٹا سٹوریج کی ایویلیٹی ہونی چاہیے اس کے اندر ایفیشنٹ اور ریلائیبل ٹرانسمیشن کے ڈیٹا کو ون ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر ایفیشنٹ طریقے سے اور ریلائیبل طریقے سے آپ نے ٹرانسمیٹ کروانا ہے ڈیٹیکشن جو بھی اور اس ٹرانسمیشن کے دوران جو کوئی ایف کے پاس ٹیٹا میں ایرر ہے اس کی ڈیٹیکشن کرنی ہے اور اس کو کریکٹ کرنی ہے اور پریسائیس این ایکوریٹ ری پروڈکشن اس کے بعد ایزی ڈیزائن جو آپ کا ڈیزائن ہوگا کسی بھی چیز کا جو آپ ڈیجیل سسٹم کا ڈیزائن بنائیں گے وہ ایزی ڈیزائن ہونا چاہیے اور اس کی ایپلیمنٹیشن بھی ایزی ہونی چاہیے کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے فار اگزیمپل آپ دو نمبر کو ایڈ کرنے کا سسٹم بناتے ہیں اور آپ اس میں بے شمار قسم کی چیزیں ڈال دیتے ہیں ساتھ تو اس وجہ سے آپ کا سسٹم جو ہے وہ کمپلیکس ہو جائے گا اور وہ پھر آلٹی میٹلی باقی جتنے بھی میرٹ سے انکو وہ ڈسٹرب کرے گا جو بھی آپ کا سسٹم بنائیں گے وہ بورڈ کے اوپر جو ہے اس کو منیوم سپیس ہے جو ہے وہ اچھی کرنی چاہیے سو انفرمیشن پروسیسنگ میں ہمارے پاس کچھ چیزیں جو ہم دیٹا کو پروسیس بیسکلی جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سسٹم جو دیچل سسٹم ہے وہ پروسیس کرے وہ کیا کہیں نمبرز تیکس فارمولائن ایکویشنز ڈرائنگ این پکچرز ساؤنڈ این میوزک یہ بیسک چیزیں جو ہم کمپیوٹر سے پروسیس کروانا چاہے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں ہم گیٹس کے اوپر لوجک گیٹس اب ان چیزوں کو ہم ڈیپ چاہ رہے ہیں کہ بیسکلی ہم نے کرنا گیا اب جب جو ہم لوجک گیٹس یوز کر کے کیا بنائیں گے بلڈنگ بلوکس بنائیں گے اور لوجک گیٹس آپ کو اویلیبل ہیں دو نمبر کو انڈ کرنا اور کرنا اور نور گیٹس اس کے بعد نینڈ نور ایکس آر ایکس نور گیٹس اور ان سب گیٹس کو یوز کر کے ہم ان سے کمبینیشنز بنا کے ہم نے انٹیگریٹیڈ سرکرز بنانے ڈیٹا کو ہم نے جو اس کے اوپر الگوریتم یا کہہ سکتے ہیں آپ یا اس کے اوپریشن کرنا ہے وہ ان گیٹس کی مدد سے کرنا ہے انپوٹ پہ آپ نے ڈیٹا دینا ہے جو بھی ہم نے انفرمیشن پروسیسنگ میں دیکھا ہے اور آؤٹپٹ پہ آپ کو وہی جیٹا ملے گا لیکن کس فارم میں پروسیسٹ فارم ٹھیک ہے جو بھی آپ نے اس کے اوپریشن کرنا ہے ان گیٹس کی مدد سے وہ بلوک بنانے ہے اور پھر آپ نے اس کو آؤٹپٹ پہ آ کے پاس آؤٹپٹ سنسر لگا ہوگا اور اس سے آپ وہ اس کا آؤٹپٹ اچھیپ کر سکتے ہیں آپ کون سا گیٹ ہے ایکس اور گیٹ دو نمبر اس کو انپوٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے ایک پہ آپ سم کیلکولیٹ کر رہے ہیں اور ایک پہ آپ کیری کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ جتنا بھی یہ کمبینیشنل سرکٹ ہے ہمارے پاس آپ ہی آپ صرف اس کو ویجولائز کریں کہ اس کے اوپر تین انپوٹس ہیں اے بی اور سی ان کیری ان ٹھیک ہے کیری ان فرسٹ ان کوئی کیری نہیں ہوگا جب آپ اس کو انپوٹ دیں گے اے اور بی پہ سو آپ کے پاس سم کی جگہ آپ کے پاس سم کیلکولیٹ ہو جائے گا اور جو کیری آئے گا وہ کیری کی جگہ آ جائے گا تو یہ کمبینیشنل سرکٹ جو ہے یہ بیسیکلی آپ کو دو نمبر کو ایڈ کر کے دے گا اور اس اسی کا ہم یہ بیسیکلی ہم نے آپ دیکھنے کے اینڈ ایک سوڑی ایک اور ایک سار اور اینڈ کیٹ سے تینوں کو ہم نے کمبائن کر کے ایک ایٹر سرکٹ بنایا ہے آپ نے دیکھیں گے جب ہم پروپرلی اس کو ڈسکس کریں گے جب ہمارے پاس ہمارے بیو لے رہے ہیں اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں سیکوینچل سرکٹ پچھلے جو ہم نے دیکھیں وہ ہمارے پاس کمبینیشنل سرکٹ تھے اچھا میمری ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سیکوینچل سرکٹ میں آتا ہے کرنٹ اینڈ پریویس ٹیٹ جو ہے سسٹم کی وہ ہم نے سیڈ رکھنی ہے وہ فلپ فلوپس اور کاؤنٹرز اینڈ ریجسٹرز یہ جو چار چیزیں یہ بیسکلی سرکٹ کے اندر کس لیے ہوتی ہیں میمری کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جتنے بھی ہیں سو یہ ہمارے پاس ایک بلوک ڈائگرام ہے سیکوینچل سرکٹ کی کہ ہمارے پاس کمبینیشنل سرکٹ ہے اور اس پہ انپوٹ آ رہا ہے اور آوٹ پوٹ آ رہا ہے لیکن ساتھ میں میمری کمپونٹ بھی ہے جس کو ہم میمری ایلیمنٹ کہتے ہیں کمبینیشنل سرکٹ سے اس کو انپوٹ جا رہی ہے اور وہ اگر جب کمبینیشنل لوجک کو جب وہ ویلیو یوز کرنی ہے تو وہ میمری ایلیمنٹ سے ایکسس کر لے گا سو پی ایل ڈیز ہمارے پاس کیا ہیں بیسیکلی یہ پروگرامیبل لاجک ڈیوائسز کنفیگریبل ہارڈوے کمبینیشنل سرکٹ سیکوینچل سرکٹ لوچک کاؤنٹ لور کاسٹ شارٹ ڈیویلپمنٹ ٹائم یہ بیسیکلی ان سب چیزوں کو ملا کے جو آپ کے پاس ڈیوائس بنتی ہے اس کو ہم پی ایل ڈیز کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس میمری میں دو چیزیں آگے سٹوریج آگی اور ریم اور روم آگی ریم آپ کے پاس رینڈم ایکسس میمری ہے ریڈ رائیڈ والٹ والٹائل یہ رن ٹائم پہ آپ کو چاہیے ہوتی ہے جب آپ سی پی او سے کمیمینکیشن کر رہے ہوتے ہیں اور روم آپ کے پاس ریڈ اونلی میمری ہوتی ہے اور اس میں آپ کا فرم ویر سٹور ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگے کنک کنورٹرز اینالاگ ٹو ڈیٹیل کنورٹر اینڈ ڈیٹل تو اینالاگ کنورٹر یہ ہمیں اپلیکیشن میں ضرور کرتی ہے جب ہمارے پاس اینالاگ کونٹیٹیز یا جب ہم یوز کرتے ہیں اپنے سسٹم کے اندر تو ہمیں کنورٹرز کرنی پڑتی ہے ڈیٹا کو ڈیٹل میں لے جانا پڑتا ہے اس پر پروسیسنگ کر کے اس کو واپس اینالاگ میں لے جانا پڑتا ہے لیٹسے آپ کے پاس آپ اپنی وایس کو امپلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی وایس جو آپ کی وہ ایک اینالاگ کونٹیٹی ہے اس کو آپ کنورٹ کریں گے ڈیٹل میں اس کے بعد اس کا امپلیچوٹ بڑھائیں گے اور پھر اس کو دوبارہ سے اینالاگ میں کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ وایس انکریز ہو جائے گی وہ سسٹم آپ کی وایس انکریز کر دے گا اور اس کی زیادہ تر اپلیکیشن روبوٹکس میں کنٹرول اپلیکیشن جتنی بھی ہیں ائر پلینز میں وہ یہ اے ٹو ٹی اور ٹی ٹو اے کنورٹرز یوزر سو یہ ایک سمپل سا وہ ہے کہ آپ کے پاس انڈرسٹرل سسٹم ہے تھرمو کپل رییکشن ویسل ہیٹر کنٹرول اب یہ آپ کے پاس ڈیٹل کنٹرولر لگا ہوئے اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ویلیوز آ رہی ہیں تھرمو کپل سے ٹھیک ہے وہ پہلے ہو رہی ہیں کنورٹ ہو رہی ہیں انالوگ سے ڈیٹل میں پھر وہ سسٹم کے پاس جا رہی ہیں اب وہ سسٹم اس پہ آپریشن کر کے آؤٹکٹ پہ ڈیٹل تو انالوگ کنورٹر کو دے گا وہ دوبارہ اس کو انالوگ میں کنورٹ کر دے گا پھر وہ جا رہا ہے ہیٹر کنٹرول کو اور اس کی بیس پہ پھر وہ اس کو ہیٹر کو کنٹرول کرتا رہے گا اور یہ سسٹم اپنے ہاتھ چلتا رہے گا ہمارے پاس ہی آج ہم نے جو چیزیں پڑھیں ہیں وہ اس کے اندر اویلے پڑھیں اب آتے ہیں نمبر سسٹم اینڈ خوٹس آپ کے پاس نمبر سسٹم جو اویلیبل ہیں اس کے بائنڈری کے علاوہ ڈیسیمل نمبر سسٹم کیونے نمبر سسٹم بائنڈری نمبر سسٹم ایکسا ڈیسیمل نمبر سسٹم اوکٹل نمبر سسٹم فریکشن کو کس طرح سے ریپزینٹ کرتے ہیں اچھا جو آپ کے پاس پوائنڈ کے بعد کی ویلیوز ہیں آپ اسی طرح سے لکھیں گے جس ہم نے پہلے وہ نمبر کو 3 2 x 10 plus 8 x 10 plus 2 x 10 plus 9 x 10 plus 1 x 10 اب 0 آپ نے اس کو دینا ہے جو آپ کا ڈیسیمل پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے تو وہ 2 تو 2 کے ساتھ جو 10 ہے اس کو آپ نے 0 پاور دے دی اور اسے اگے ان کو 1 اور 2 دے دی اب جو ڈیسیمل سے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کی ویلیوز ہیں ان کو آپ نے مائنس میں پاور دینی ہے مائنس 1، مائنس 2، مائنس 3، اگر اگے کوئی اور ڈیجٹ ہوتا تو پھر وہ مائنس 3 تک چلا جاتا اب یہ جب آپ نے کہا دیا تو آپ نے جب اس کو کمپیوٹ کیا تو آپ کے پاس جو ڈیسیمل میں نمبر آیا وہ آیا 382.9 اس طرح سے آپ ڈیسیمل نمبر سسٹم میں فریکشنز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں سو کے میں نمبر سسٹم میں آپ کے پاس یہ سیمبل ہیں بیسیکلی سگما ڈلٹا ڈیٹر ڈین اوم اینڈ اپ بیس اس کی فائیو ہے سو اگر ہم اس کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے ہیں پانچ نمبر ہیں سو بیسیکلی ریپیزنٹ 1،2،3،4،5 سے ہوں گے اب یہ آپ کے پاس 222 نمبر ہے تو یہ ہم اس کو اس طرح سے کنورٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ نمبر جو کے میں نمبر سسٹم میں صرف سمجھنے کے لیے یوزیلی یہ سسٹم کے اندر یوز نہیں ہوتا اگر کوئی بندہ اپنی آپ سے اس کو میں کوئی بہدری لانا چاہے یا اس کو یوز کرنے کے کوئی سسٹم بنانا چاہے تو یہ اس کی ریسرچ کے لیے ضروری ہوگا اثر وائز سسٹم کے اندر اس وقت بائنری نمبر سسٹم ہی ہوتے ہیں یا میموری میں اگر سوفٹوئر والی سائٹ پہ جائیں تو ہیٹسہ ڈیسیمل نمبر سسٹم ہی ہوتے ہیں سو یہ نمبر سسٹم کا چارٹ ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ ویلیوز کرسپانڈنگ ڈیسیمل کی ڈیوی ہیں کیلکولیشن کا طریقہ اویلیبل ہے اسی طرح سے اس کو فائل سے ملٹی پلئے کریں اور پھر اس کو دے دیں اور پھر اس کی جو کنزیکٹیو ویلیو ہیں چارٹ میں سے دے کے اس میں پوٹ کریں تو آپ کے پاس نمبر ایکچوال نمبر آ جائے گا کہ کس طرح سے کمپیوٹ ہو بائنری نمبر سسٹم ویری ایمپورٹنٹ نمبر سسٹم زیرو اور ون دو یونیک نمبر ہیں بیسس کی ٹو ہے ڈیٹل بائنری ڈیڈیٹیز ہے بیٹ ایک زیرو ایدھر زیرو یا ون کو ہم کیا کہیں گے بیٹ کہیں گے سو کمبینیشن آب بیٹس تو ریپزینٹ لاجر نمبر ڈیفرینٹ کو ہم کمبائن کر کے لاجر نمبر کو ریپزینٹ کر سکتے ہیں سو یہ ایک چارٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں بائنری نمبر سسٹمز کو زیرو کا ایک نمبر جتنے بھی ڈیسیمل نمبر ہے نائنٹین تک یہ اس کے نمبر دیا میں اس سے آن ورڈ بھی ہم اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں سو کمبینیشن آب بیٹس اب لیٹس ہے کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہے ون زیرو زیرو ون ٹو اور اس کی بیس ٹو اس کو ہم پڑھیں گے ون زیرو زیرو ون ون بیس ٹو بیس ٹن اب اس کو ہم کمپیوٹ کس طرح سے کریں گے آپ نے اسی طرح سے ون کی جو ڈیجٹ ہے اس کو اس کی بیس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے سارے کو اور پھر آن ڈا رائٹ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے زیرو ون ٹو 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 پاور اس کو دینا ہے اب اس کو آپ کمپیوٹ کریں گے جب تو آپ کے پاس بیس آنسا جو آئے گا وہ نائنٹین ہے یہ ہے بیسکلی طریقہ بیس ٹو سے بیس ٹن میں میری بیس کی آئے گی سا آپ پریں فریکشن آگی فریکشن میں بھی اسی طرح جس طرح ہم نے قسم 252 کہ آپ نے آن ورڈ ہم نے1 کو سٹارٹ کنی لیکس اور اس کے لائٹ سائٹ پا ہم نے پاور سٹارٹ کرنی ہے زیورہ ons ون ہوتڑ سrulہ مس ون ٹو 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 ٹ آپ نے آئی Meng اسے ملٹیپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد جب ہم اس کو کمپیوٹ کریں گے تو ہمارے پاس بیس ٹین میں اس کا انصر آ جائے گا 11.625 اور اس ان انٹیجرز کو ہم کہتے ہیں فلٹنگ پوائنٹ نوٹیشنز انٹرمز آف بائنری دیکیم کرنا ہے سو ڈیشمل نمبر سیسٹم میں کنورجیں کسی سم آف ورز ایڈنگ ورز افان او ڈیشمل سن بائنری میں س吗 ورز ان بارس ایرپیٹی ڈیویشن بائع 2 سو یہ جس من سو بائنری use 392 ورز 256 اس میں سے "- کنورجک رہے گا ہمارے پاس آجائے گا اور بائنری کی جو پوری وہ ویلیوز ہے وہ یہ سائٹ پہ آ رہی ہیں سو 392 is equal to 1 1 0 0 0 1 0 0 0 ٹھیک ہے اس طرح سے ہمارے پاس آجائے گا بیسیکلی آپ یہ LCM لے رہے 392 کا LCM لے لیں آپ اور اس کو صرف آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹو سے ٹھیک ہے سو LCM اس طرح سے لینے کے ٹو سے آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آپ کے پاس جو بچنا چاہیے ریمائنڈر وہ ایدر ون یا زیرو ہے جس طرح اس کیس میں آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو لاسٹ بائنری والی فارم میں یہ ریمائنڈر آ رہا ہے تو جب آپ سب کو ایڈ کریں گے تو آپ کے پاس پورا نمبر آ جائے گا سو میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ اس کو کو کس طرح سے کلکولیٹ تو وہ آپ کے لیے زیادہ ہی ہوگا سو بائنری ٹو ڈیسی مل کنورجن البتہ آسان ہے وہ وہی طریقہ ہے کہ آپ ٹو سے ملٹ بے سے ملٹیپلائی کریں اور پھر آپ فرم رائٹ ٹو لیفٹ پاورز دیتے ہیں ٹو کو اور پھر اس کو کمپیوٹ کر دیں آپ کے پاس آن سراب سو بائنری ٹو ڈیسی مل کنورجن سم ڈیسی مل کنورجن البتہ دیں آپ کے پاس پہلا جو ہے وہ من فلوٹی گوٹی گوٹم پینٹ نوٹیشن ہے دوسرا جو ہے وہ فلوٹی گوٹم پینٹ نوٹیشن ہے آپ کے پاس آنسو رابی